لیکن میں آج اپنی قوم کے سامنے جو بات کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں اگر کسی کا خیال ہے یہ میں پہلے بھی کہہ بیٹھا ہوں کہ کوئی بڑا قابل کوئی جینئس کوئی اکانومس دنیا سے باہر لے آئے اور وہ ہمیں کوئی ایسی ایکنومک پالیسی دے جس سے ملک اٹھ جائے گا تو آپ کو سمجھنا چاہیے کہ ایکنومک پالیسی ایک ملکی انوائرمنٹ کے اندر بنائی جاتی ہے یعنی ایک محول ہوتا ہے جس کے اندر ایکنومک پالیسی ایمپلیمنٹ کی جاتی ہے اور وہ اس کے اندر آپ کا گورننس سسٹم ہے یعنی آپ کی گورننٹ کیسے چلتی ہے سب سے حیم چیز ہوتی ہے رول آف لاؤ وہ کیوں ایمپورٹنٹ ہوتی ہے کہ اس میں جب ایک میں کانٹریکٹ میں مثلا سرمایہ کر پاکستان میں پیسہ لگانا چاہتا ہوں تو کیا میں اپنا کانٹریکٹ انفورس کر سکوں گا کیا عدلیہ میری انویسپنٹ کو پرٹیکٹ کرے گی کیا ملک کے اندر کیا وہ رول آف لاؤ یعنی قانون کو ایمپلیمنٹ کرنے کی کیا وہ صلاحیت ہے کہ مجھے اعتماد ہوگا کہ میں جب پیسہ لگاؤں گا تو اس کی حفاظت کی جائے گی آج یہ حال ہے کہ جو لوگوں نے پاکستانی بینکوں کے اندر ڈالرز رکھے ہوئے تھے آج ان کو ڈالرز نہیں مل رہا ہے یہ ان کو گیرنٹی دی گئی تھی کہ آپ اپنے ڈالرز پاکستان میں رکھیں بینکوں میں اور ہم ان کی حفاظت کریں گے آج وہ لوگ اپنے ڈالرز بینکوں سے نہیں نکال سکتے یہ بھی یہ کانٹریکٹ جو سوشل کانٹریکٹ ہوتا ہے عوام میں اور حکومت میں پہلے تو یہ اس کی نفی کر کے رکھتی ہے اب سوچیں کون باہر سے پیسے لے کے آئے گا پاکستان میں بلکہ بینونے ملک پاکستانی ابھی بھی اپنا پیسہ نکالنا شروع ہو گئے ہیں یا پیسہ نہیں لے رہے پاکستان میں جس کا مطلب کہ ڈالرز مزید اور کم ہوتے جا رہے ہیں پاکستان میں جس کا مطلب ڈالرز کے کرزے بڑھتے جا رہے ہیں پاکستان میں تو اس بحول کے اندر یہ جو آج اتنی بڑی ہمارے آئین کی خلاف ورزی ہو رہی ہے کہ نوے دن سے یہ کوئی ان کی سوچ نہیں نظر آ رہی کہ نوے دن کے در الیکشن کروانا ہے بلکہ پورا دباؤ رکھا جا رہا ہے ہر ادارے کو پر دباؤ رکھا جا رہا ہے کہ کسی نہ کسی طرح یہ الیکشن کو کھیچیں کیونکہ یہ ساری جو پی ڈی ایم ہے یہ الیکشن صرف بھاگ رہی ہے درتی الیکشن لڑتے ہوئے ان کے پھر سے میں کہتا ہوں یہ الیکشن سے گورنمنٹ میں نہیں بیٹھے آکشن سے بیٹھے ہوئے ہیں یہ ڈرے ہوئے ہیں الیکشن ہوگا یہ ہار جائیں گے لہٰذا اس کا مطلب یہ ہے کہ آئین کی خلاف ورزی ہو جائے لیکن الیکشن نہ ہو اور یا پھر یہ کوشش کر رہے ہیں جو میں نے بات شروع کی تھی کہ میں پارٹی کا ہیٹ ہوں ہمیں ابھی تیاری ہونی چاہیے تھی الیکشن کیمپین کی مجھے ابھی ٹکٹس فائنلائز کرنے چاہیے تھے لوگوں کے تاکہ وہ ہمارے سارے جو کینڈیڈٹس اپنے حلقوں میں نکلیں لیکن ابھی تک ہمیں ڈیٹ ہی نہیں مل رہی اور یہ کدھر تک جائیں گے کیا ان کا وہ خیال ہے جو انہوں نے کراچی میں کیا تھا کہ ڈیلے کرتے کرتے ڈیٹس چینج کرتے کرتے آخر میں اتنا تھوڑا ٹائم دیا الیکشن سے پہلے کوئی کیمپینی نہیں کر سکا کیونکہ یہ چاہتے تھے کہ ٹرن آؤٹ کم ہو اگر لوگ کم نکلیں گے ووٹ ڈالنے کے لیے تو یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے دھاندلی کر کے یہ الیکشن جیت سکتے ہیں جو کراچی میں پیپلز پارٹی کا کراچی میں ووٹ بینک ہے ہی نہیں کوئی پول سروے کر لیں لیکن وہ الیکشن میں بڑا کارنامیں دکھاتی ہیں وہ کیوں کر دیا لوگ نکلتے نہیں اور دھاندلی کا موقع مل گیا